اسلام علیکم دوستو میں حکم شہباز بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر اچھا دوستو آج میں آپ کو ایک بہترین اور اتھنٹک نسخہ بتا رہا ہوں دماغی جریاد جس کو کیرہ بولتے ہیں اور دماغی کمزوری قدرتی ہو یا کسی چوٹ کی وجہ سے کسی بھی چوٹ کی لگنے کی وجہ سے سر پہ اس کے لئے اتھنٹک نسخہ بتا رہا ہوں طبی یا فیزیکل مسئلہ ہو ان دونوں کے لئے صبردست اور مجرد نسخہ ہے جو کہ ایک کامیاب ترین ہے وہ میں نسخہ دے رہا ہوں آپ نے گھر میں یہ خود بنانا ہے کن سار سے چیزیں لے کے گھر میں وہ آپ نے میں سارا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں تو جس کا دماغ کمزور ہوتا ہے مطلب کمزوری آتی ہے اس کی وین سکڑ جاتی ہے ان کو ہم نیتار چیزیں دینی ہوتی ہے خوشک نہیں نہ ہی گرم نہ خوش جیسے کہ ایلوپیتک میں انٹی بیٹک ہیں خوشک چیزیں نہ دیا کریں بہتر ہے اس کو تار چیزوں سے اس کا علاج کریں اس کے بعد کیرہ مغیرہ ہو اس کا بھی جو چیزیں میں دے رہا ہوں بہترین اور تھنٹے گئے جس سے جو ہے نا دماغ کی وین سکڑتی ہیں ان کو ہم نے کھولنا ہوتا ہے تار چیزیں دے کے جو کہ کیلری ہو جن میں تو آج میں وہ نسخہ دے رہا ہوں تو بہت ہی صبردست ہے تو آئیے نسخے کی طرف نسخہ ہے جی مغز بادام دس عدد مغز بادام دس عدد چار مغز چھے ماشا مغز قدو تین ماشا چاول سرخ ایک تولہ علاچی چھوٹی ایک عدد گندم دیسی ایک تولہ کالی میرچ پانچ عدد تو دوستو یہ نسخہ جو ہے نا ایک دن کی خوراک ہے ایک دن کی تو دوستو یہ صرف ایک دن کی خوراک ہے اور اس کا آپ طریقہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو طریقہ اس کا ہے یہ طریقہ ان تمام چیزوں کو رات کو بھیگو دیں اور صبح صویرے اٹھ کر ڈیڑھ پاؤ پانی بنا لیں پھر دو تولہ دیسی گھی کا تڑکہ لگائیں اور جب ایک عبال آ جائے تو ایک پاؤ تازہ دودھ اور حسبے ضرورت چینی ڈال کر دو عبال پھر دیں اس کے بعد اتار کر رکھ لیں نیم گرم کی حالت میں پینا ہے آپ نے جو دوائی میں نے بتا ہی ہے یہ صرف ایک دن کی خوراک ہے یعنی ایک دن کی دوائی اسی طرح آپ سات دن استعمال کرنا ہے اس کا غور سے سننا ہے یہ ایک دن کی دوائی ہے اور اسی طرح آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اسی طرح کوٹ کر نیم کو کر 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 کے آپ نے روزانہ اتنے وزن کی آپ نے شام کو بھیگو دینا ہے اور صبح جو ہے نا آپ نے ایک عبال دینا ہے دیسی گھی میں تڑکہ لگانا ہے اور اس کے بعد جب ایک عبال آجائے پھر ایک پاؤ دودھ اس میں ڈال کر دو عبال پھر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ عبال دے کر اس کو آپ نے سات دن استعمال کرنا ہے سات دن استعمال بھی نیہار مو صبح نیہار مو یہ استعمال کرنا ہے سات دن کے بعد یہ چھوڑ دیں سات دن کا وقفہ کریں پھر یہ سات دن استعمال کریں انشاءاللہ جب دوسرے ہفتے آپ ایک ہفتہ استعمال کریں گے ایک ہفتہ چھوڑ دیں گے پھر جو تیسرا ہفتہ ہے جب یہ استعمال کر گے انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اس میں نظر کی کمزوری دور ہوگی اور دوسرا دماغی جو جو جن کی وین سکڑ دی ہو نظر کمزور ہو اور دماغ صحیح طریقے سے مطلب حلیں چننے کے وہ کافی وہ اس میں دکت آرہی ہو دشواری آرہی ہو تو وہ ایک چھٹانگ بھیڑ کا دودھ بھیڑ ایک چھٹانگ بھیڑ کا دودھ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ وہ سات دن مالش کرے سات پہ مساج کرو ہے جس طرح مالشی نہیں ہے وہ زور سے مارتے ہیں ہاتھ اسی طرح پورا چھٹانگ دودھ کی بھیڑ کے دودھ کی یہ مالش کریں یہ ان لوگوں کے لئے نسخہ میں دے رہا ہوں جن کی اندر سے وین سکڑ گیا دماغ کی اور وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی اور ڈاکٹروں نے جن کو جواب دے دیا ہے کہ اب ہم سے اس کا علاج نہیں ہے لا علاج ہیں چاہے وہ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ نسخہ صدقہ جاریہ ہے اس کو ضرور شیئر کریں اور یہ آپ خود بنانا ہے روزانہ کی بنیاد پہ یہ اس کا آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ تازہ بنانا ہے بھیگو دینا ہے اس کو ایک ہی بار بھیگونا یا اس طرح یہ استعمال ہرگز نہ کرنا تو یہ ویڈیو شیئر کریں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ ملیدی مون اللہ حافظ